بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم بنا رہے ہیں علو والے سینڈویچ بچوں کو بھوک لگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ فٹا فٹ ماما کچھ بنا کے دیں تو میں آپ کے ساتھ بھی ریسی پی شیئر کرنے جا رہی ہوں علو کو کٹ کے اس طریقے سے ہم نے بوائل کر لیا ہے علو دقیباً گل چکے ہیں اب ہم ان کو اس طریقے سے میش کر لیں گے فٹا فٹ سے علو ہمارے میش ہو جائیں گے اور جیسے ہی یہ میش ہو جائیں گے ہم ان کے در تھوڑا سے مثالیں آٹ کر لیں گے مثالوں میں جائے سب سے پہلے ہم اس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کریں گے خوشک دھنیا پاورڈر ڈالیں گے زیرہ کٹا زیرہ ڈال دیں گے آدھا چمچ ہلتی پاورڈر ڈال دیں گے سرک میچے ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون نمک ہس پہ ضرورت ہم ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ڈالنا ہم نے اور اب ہم اس مکسٹر کو ہو جائے مکس بھی کر لیں گے اور ساتھ میں میں نے ہری میچوں کا پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کیا ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے کٹ کے وہ اس میں شامل کر دینا ہے کر کے اس کو مکسٹر مکسٹر کو ہم نے ریڈی کر لینا ہے اور اب بس یہ ہمارا فٹا فٹ سے یہ میٹریل ریڈی ہو جائے گا اس کو اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مکسٹر کر لیں گے آپ چاہیں تو چمچ سے بھی مکسٹر کر سکتے ہیں ہم اس کو ایڈ مکسٹر کر لیں گے ہمارا مکسٹر تیار ہو جائے گا میں نے اس میں کوئی ویجیٹیبل وغیرہ ایڈ نہیں کی ہے کیونکہ بچے پسند نہیں کرتے ہیں سلائس لے لیا ہے بریڈ کے اس کی چاروں طرف سے ہم نے سائٹس کو کٹ لیا ہے درمیان میں سے ہم نے اس کو کہہ لیا اچھا ہے تو ابھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں سینڈوچ کی شیپ میں تو ہم سینڈوچ میکر میں بنا رہے ہیں تو ہم اس کو بعد میں ہی کریں گے اب ہم اس کی فیلنگ کرنے لگی ہیں بریڈ کو کے اوپر ہم نے ساری فیلنگ لگا دینی ہے جو ہم نے بنائی ہے اس طریقے سے ہم نے ساری فیلنگ اس کے پر لگا دینی ہے فرنگ لگانے کے بعد ہم نے جو دوسری سائٹز ہیں ان کو بھی ریڈی کر لینا ہے اس طرح سے جتنے ہم نے سینڈوچز بنانے ہیں ان کو ریڈی کرنے کے بعد ہم نے دوسری سائٹز پہ ہم نے مایونیز لگا لی ہے جو ان کے اوپر ہم نے دینے ہیں سلائسیز کی اس طرح سے ہم نے مایونیز لگا کے رکھ لی ہے اس کو اب ہم ان کے اوپر کور کر دیں گے جی اور اگر اب ہمارے چینل کو پے نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں میل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی میڈیو آپ کو ملتی رہے ہماری ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھیں آپ لوگوں کی سپورٹ کا شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں ہمیں جی یہ ہمارے سینڈوچز اس طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں بس اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے سینڈوچ میکر کو لینا ہے اس کو ہم نے آن کرنا ہے یہ ہمارے سینڈوچز اس طریقے سے ہم کو پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ سینڈوچ میکر ہمارا آن ہو چکا ہے ہم نے اس کو آن کر دیا تھا تو اس کی اورنج لائٹ جو ہے وہ ہو گئی تھی آن اب ہم اس کے اندر اس طریقے سے سینڈوچز رکھ دیں گے اور جیسے ہی ہمارے سینڈوچ ریڈی ہوں گے تو ہماری گرین لائٹ آن ہو جائے گی تب ہم اس کو اوپن کریں گے اس طرح سے ہم نے اس کو بند کر دیا اب یہ ہمارے فٹ افٹ سے سینڈوچز تیار ہو جائیں گے آپ بچوں کو اس کے ساتھ کیچپ وغیرہ کے ساتھ اس کو دے سکتے ہیں سنیک ٹائم میں جب بچوں کو بھوک لگ رہی ہو تو آپ فٹ افٹ سے یہ بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی مسے کے ہوتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائٹ آن ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں جی کتنا زبردست کلر آ گیا سینڈوچز کا اب ہم ان کو نکال لیں گے گرمہ گرم ہمارے سینڈوچز تیار ہیں اب ہم ان کو اس طریقے سے آپ نے کانٹی کی مدد سے اس کو حرام سے احتیاط سے نکال لینا ہے اس طریقے سے ہم نے پریٹ میں سرف کر دینا ہے اور بچے اور بڑے سب ہی شوق سے کھاتی ہیں چٹنی کے ساتھ پیش کریں کیچپ کے ساتھ پیش کریں اپنی دعا میں یاد رکھیں اور ہمارے سینڈوچز کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ عزاکاللہ